اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائن نیو ولوگ تو کیسے ہیں آپ سب حافظ ہوں کہ آپ سب لگ ٹھیک ہوں گے خیریت سوں گے تو یہ ہے میرا نیکس ٹی کا ولوگ جو میں نے لاسٹ اپلوڈ کیا تھا ولوگ اسے نیکس ٹی کا ولوگ ہے جو میں آج اپلوڈ کر رہی ہوں اینا میں کافی زیادہ لیزی ہوں ولوگ اپلوڈ کرنے میں بات ایج کل ٹائم ایسا ہے کہ مطلب جو ہے پریکٹیکل چل رہے ہیں تو اسی کی اسائنمنٹس ریڈی کرتے کرتے ٹائم بچتا ہی نہیں ہے ولوگ اپلوڈ کرنے کا تو یہاں پھر میں کلاس میں بیٹھی ہی تھی پھر یہاں سے اٹھ کے میں گئی ہوں جی فوٹا سیٹ میں تب پرینٹ آؤٹ نکلوانے تھے مجھے تو وہ نکلوانے کے لئے گئی تھی اکیلی ہی جا رہی تھی کیونکہ ابھی باقی کوئی آئے اب نہیں تھا رائشہ یہ تھی بات وہ کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی وہ اپنا کچھ کام کر دی تھی تو یہاں پر فائنلی ہماری جو انیورسٹی میں جو جس جس کی خوشی اور یہ نا مین کی پرینٹ آؤٹ والی شاپ اپن ہو گئی ہے فوٹوکاپی بھی نکلوانا سکتے ہیں تو یہ بڑی خوشی ہے ورنہ ہمیں باہر سے نکلوانا پڑتا تھا یہاں بیگ گیٹ پہ ایک شاپ ہے وہاں سے اچھا یہ نکلوانے کا بات جی یہاں پر میں چائے پی لوں گی تو کیونکہ گھر سے میں چائے تو پی کے نہیں تھی باقی ناشتہ وغیرہ میں نے کر لیا تھا باقی چائے رہ گئی تھی کیونکہ آٹو والے انکل آگے ہوئے تھے تو پھر میں چائے ویسی چھوڑی اور میں نے بھاگنے کی یہ ہے تو یہ تھا ہماری انیورسٹی کے فرنٹ سائٹ پہ کیفیٹیری ہے یہاں پہ نا ٹی پیک والی چائے ملتی ہے لیکن جو بیکسیڈ والا کیفیٹیری ہے وہاں پہ ہمیں کارڈیموم ٹی ملتی ہے اگر میں دونوں کو کمپیر کروں تو مجھے زیادہ دوسرے کارڈیموم ٹی پسند ہے اس کمپیر ٹو ٹی پیک والی ٹی تو بس ہر کسی کے وہی نا اپنی اپنی پسند ہوتی ہے لیکن میری فرنٹ ہے اس کو یہ زیادہ اچھی لگتی ہے تو بس اسی طرح ہی ہے تو خیر یہاں پر چائے وگر آپ لیں گے اور آگے آپ کو دکھاتی ہوں بلینوں جو تماشی لگایا تھے یہاں پر ایسی ایسی بلین ہیں نا کہ یہ بنا کھا رہا ہونا تو فورا آ جاتی ہے نا دو تو پیکٹ تک آ جائیں گی جو ہمارے ہاتھ میں پیکٹ پک رہا ہے جو ہم کھا رہی ہیں وہاں تک آ جائیں گی کہ ہم یہ چھین کے لے چائیں تو پھر ہمیں مجبوراً ان کو بھی دینا پڑتا ہے بلکہ مجبوراً کیا دینا ہی پڑتا ہے ان بچاریوں نے کہاں سے کھانا ہوتا ہے تو یہ تو بچاری پاپڑوں بھی پلتی ہیں میرے خیال سے یہ تو ایک ہے نا ایک اور ہے ایک اور نہیں دو تین ہے جو اس طرح ہی ہیں جب کھانے بیٹھ ہو آئی ہوتی ہیں آس پاس تو بہت برا ایکسپینئنس ہوا ہے ان کے ساتھ ایک دو دفعہ بہت بڑا ٹھٹتے تھے ہم شروع شروع میں اچھا اس کے بعد یہاں پر میری دوست علسی کی پینیاں لے کے آئی تھی تو وہ کھا رہی تھے ساتھ ساتھ یہاں پر بیٹھے دھوپ میں ریسی بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ ہی پھر پریکٹیکل کا ٹائم ہو گیا تو یہاں پر سب پریکٹیکل دینے کے لیے ریڈی بیٹھے ہوئے تھے تو جیسے ہی پریکٹیکل ہوا تو پھر سب فری ہو کے باری نکل آئے اور یہاں پر ہم نے اپنی فرنڈ کا بیگ نا وہاں پر وہ آپ کو ریڈ بیگ نظر آ رہا گا وہاں پر رکھ دیا تھا اور خود چھپ گئے تھے تو تب بڑا مزایا تھا ہمیں وہاں پر وہ پوری ویڈیو ریکارڈ نہیں ہی اچھا اس کے بعد یہاں پڑھنا بچوں والی گیمز بھئی آپ بھی کہیں گے بھئی صحیح بچے ہیں میں تو خیر اس گیم سے بہت دور دور رہتی ہوں مجھے ایک تو میرے بازوں میں چھوٹ لگی تھی دوسرا بیسی ہی میں میرے سے برداشت نہیں ہوتی بھئی اتنی زور زور سے لگتی ہیں اس میں تو یہ بیٹھی کھیل رہی تھی بھائی بچپن میں ہم اس طرح اتنی گیمز کھیلتے ہوتے تھے اب تو خیر بڑے بھی ہو گئے ہیں لیکن وہ ایکٹیوٹیز نے یہاں آتی رہتی ہیں پھر دوبارہ یہاں پر مجھے پرینٹ آؤٹ نکلوانے تھے اب کیونکہ پریکٹیکل ہے تو پریکٹیکل میں پرینٹس اور پرینٹس اٹیچ کرنے ہیں بیگی کرنے ہیں تو بہت یہ اس چیز میں بہت مائنڈ کو گھما کے رکھ دینا ہوتا ہے کہ کس پیپر میں کون سے لگانے ہیں دوسرے پیپر میں بھی لگانے ہیں پھر اگلے میں بھی لگانے ہیں بس بہت مشکل فیلڈ ہے بھئی اچھا اس کے بعد میری فرینڈ آئی تھی یہاں پر تو اسے مجھے پھر بلا لیا تھا بابا تھی کہاں سے لگی تھی میں گھر آنے کے بعد یہاں پر میرہ چاول کھا رہی تھی ساسا اس کے باجی کی تماشیز اس کو بتاتے ہیں تو ساتھ ہی اس کی تماشیز شروع ہو جاتے ہیں تو آج تو یہ اپنے گھر چلے گئی یہ واپس دس بارہ دن ہو گئے تھے آئی ہوئی تھی تو کافی رونک لکھی ہوئی تھی تو آج کر ویسے اتنا خالی خالی لگ رہے جب میں آج انیورسٹری سے گھر آئی ہوں تو بس ایسے گیا انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو بنانیاں وہ شیئر کروں گی تو مجھے دیجئے اجاست ملتے ہیں نیکس بلوگ میں اور ڈسکرپشن باکس میں انسٹرا کا لنک ہے کارنڈی اس کو فولو کر لیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور زیادہ زیادہ شیئر کر دیجئے اور جی پھر ملتے ہیں نیکس بلوگ میں اللہ حافظ